جمو کشمیر کے بھدروہ میں تین روزہ تاریخی میلہ پٹ کا آگاز جمو کشمیر کے بھدروہ کسبے کے کھکھل محلہ میں سینکڑو لوگوں نے تاریخی میلہ پٹ منانے کے لیے جمع ہوئے جو کہ بھگوان واسکی ناک کے لیے وقف تین روزہ تہوار ہے بھد کی شام سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان تہوار کا آگاز ہوا میلہ پٹ ناک ثقافت کی علامت ہر سال ناک بنچپی کو منایا جاتا ہے اور راجہ ناک پال کی بھادری اور روحانی طاقت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سینکڑو لوگ کھکل محلہ میں جمع ہوتے ہیں یہ تہوار سب سے پہلے سولوی صدی میں بادشاہ ناک پال نے منایا جو اس وقت چھوٹی ریاست کے حکم آرہ تھے جسے بھدرکاشی کہا جاتا ہے اور آج اسے بھدروا کہا جاتا ہے تاریخی تہوار کیلاش یاطرہ کے اقتتام کے ساتھ دنوں کے بعد منکت کیا جا رہا ہے جس میں ریاست کے مختلف حصوں اور دیگر مقامات سے ہزاروں لوگوں نے واسکی ناغ کا آشرواد لینے کے لیے شرکت کی بھدروا میں پہلے شاکت کلت تھا جس کی دیوی بھدرکالی اس کے بعد کشمیر سے ہوتے ہوئے کشتوار سے ہوتے ہوئے واسکی ناغ گاٹھا کے میدان میں یہاں اُترے جن کا سواگت یہاں بھدرکالی ماتا نے کیا اور ان کو اپنے سخان کے لیے جگہ دی دی اس سمیں سے آج تک تقریباً ایک ہزار سال سے یہاں ابھی بھی ناغ جو ہے وہ بھی دمان ہے اور پورے اچھے طریقے سے کلورش ہو رہا ہے کلورش ہو رہا ہے یہاں واسکی ناغ کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سے پریوار کے لوگ جو ہیں ان کے مندر ہے جیسے سبار ناغ ہے باؤنٹ ناغ ہے محل ناغ ہے تکشک ناغ ہے ملونڈ ناغ ہے بہت سے ناغوں کے مندر ابھی بھی یہاں بھی دمان ہے اور جن کے جو ریٹی رواج ہے وہ ہر سال بڑے شوک سے اور بڑے اللہ سے منائے جاتے ہیں ان میں سبی سے جتنے بھی ان کے یہ اُتصو ہیں ان میں سب سے اُتکشت جو ہے وہ میلا پٹ ہے میلا پٹ یہ ہے اس کو پڑھانے سمیں میں باغ کے روپوڑ کہا جاتا تھا جو سارے سال میں مندر میں چڑھائے جانے والے پرساد ہوتے تھے ان کی اس دفعہ یہاں پر پردرشن کیا جاتا تھا پندرہ سو اسی میں بادشاہ اکبر نے پہاڑی راجاؤں کے ایک سمٹ بلائی تھی اس میں یہاں کے راجہ ناغپال بھی چلے گئے تھے جو کہانی بڑی مشہور ہے وہاں واسکی ناغ کا کرشمہ دیکھ کر بادشاہ اکبر نے اپنے دربار میں اس سمیں جو کچھ بھی سجاور تھی وہ سب واسکی ناغ کو ارپت کی تھی اس وقت پردے کا رواحشہ اور دربار جو سجائے جاتے تھے وہ ریشن سے سجائے جاتے تھے یا تو وہاں سونا چاندی ہوتا تھا چاندی کے بیک اگلدان وغیرہ ہوتے تھے اور یا شاہی نوبت نکارے وہ ہوتے تھے تو وہ سب سامان لے کر ناغپال وہاں سے بھدروہ آئے جس کی یاد میں یہ میلہ آئیوزت کیا جاتا ہے بہت زیادہ جہاں بھی بھدروہی ہیں چاہے وہ جمہوں میں ہیں ڈوڑا میں ہیں کسٹوار میں ہیں یا اس سے بھی باہر چاہے ڈلی تک ہیں ان کو یہ انتظار رہتا ہے پورے برش اس میلہ پٹ میں آنے کا اور بھگوان واسکی ناغ کا میلہ پٹ کے روپ میں درشن کرنے کا آج صبح ہی جب درشن ہوئے پہلی بار جب یہ درشن ہوتے ہیں رات کو صبح کے ٹائم چار بجے کے آس پاس جب میلہ پٹ تیار ہو کے ان تین تین مکھ مندروں ایک گرگا ماتا مندر ایک بھواسکی ناغ مندر اور گنیش مندر کے سامنے جب میلہ پٹ ناشتا ہے تو لوگ اپنی نین تیار کے صبح ہی درشن کرنے آ جاتے ہیں اور اس درشن کے بعد آج پہلا دن ہے آج میلہ پٹ یہاں کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے اور یہ بہت ہی اتحاسک میلہ ہے اس لیے لوگوں کو ایک شان بھدروائیوں اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں کیوں اس لیے شان سمجھتے ہیں کہ بھدروہ کے راجہ جو ناغ پال تھے ایک سامنے میں جب راجہ اکبر دلی کے راجہ تھے تو ان کو ان کی جو تھی وہ جو پورے دیش کے ایک سمراد تھے ان کی سمرادتہ کو وہ نہیں مانا تھا جب راجہ ناغ پال نے تو ان کو پھر زبردستی وہاں جب بلائیا گیا تو انہوں نے وہاں کچھ ایسے پردرشن کیے ایسا واسکی ناغ کے بڑے بھگت تھے ان کو ایسا راجہ اکبر کو ایسے چمتکار دکھائے کہ جس کے کارن راجہ اکبر بلکل نتمستق ہو گئے اور انہوں نے یہ جو سونے کے آبوشن یہ جو کلش روپ میں جو انہوں نے دیئے اپنے ہمارے راجہ ناغ پال کو اور ان کو اپنی حوج کے ساتھ جہاں سمان کے ساتھ واپس بھدرکاشی پہنچایا بھدروا پہنچایا تو اسی خوشی میں سب لوگ تب سے اس جو ہے یہ میلہ پٹ کے روپ میں اس کو پردرشت کرتے ہیں سب لوگوں کے سامنے اور یہ ایک روپ مانا جاتا ہے جب کیا کہتے ہیں اس کو اپنے واسکی ناغ جی کا روپ مان کر سب لوگ اس کی پوجہ کرتے ہیں جہے جہے کار کرتے ہیں اور تین دن تک جو یہ کارکرم جو ہے لگاتار چلتا رہا تھا اور چنٹہ کی اتنی بھیر رہتی ہے یہ کھٹھل کا جو پراچین یہ گراؤنڈ ہے یہ جو آہاتا ہے یہ اب کم پڑھنے لگا ہے لیکن ایسا ہے کہ یہ اب یہاں سے دوسری جگہ جانا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کیونکہ یہاں یہ ایسا یہ پراچین سبتہ یا جو سنسکریٹی سے جڑے ہوئے گھر ہیں ان کو یہاں سے ہی میلہ پڑ یہاں ہی بننا ہے اور جھاری جو ہے پروتوں کے گھر میں ہوتی مہین سے ہی نکلنی ہے اور باسکی ناغ مندر میں جانی ہے تو یہ سب اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ یہاں سے باہر اس میلہ پڑ کو یہ ہی ہمیشہ ناچنا ہے اس کے لئے چاہے جتنی بھی جگہ ہمارے پاس ہے اس ہی میں لوگوں نے باری باری سے درشن کرنے ہیں